بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا منٹور محمد نسوت اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پوڈکاسٹنگ پوڈکاسٹنگ ایکچولی کیا ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں تو آپ لوگ کو بہت اچھا بتا ہوگا پوڈکاسٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ پر ہم کوئی چینل سبسکرائب کر لیں اور جب بھی کوئی نئی ویڈیوز دھائیں تو ہمیں ملتی رہیں سال کے طور پر ہم اگر ویڈیوٹیوب پر دیکھیں تو مجھے ایک منٹور جو ہے وہ بہت پسند ہے جن کا نام ہے جی ایف ایکس منٹور مطلب جی ایف ایکس منٹور ان کے چینل کا نام ہے محمد امران نام سے ہے یہ تو اگر آپ گرافک نیزائننگ سیکھنا چاہیں ان کے چینل سے تو بہت آؤٹ کلاس چینل ہے یہ تو جی ایف ایکس منٹور جو ہے وہ یہاں سے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ سبسکرائب پر کلک کریں گے اور بیل آئیکن پر کلک کریں گے تو بیل آئیکن سے یہ ہوگا کہ جو بھی نئی ویڈیوز آئیں گے وہ آپ کو ملتی رہی ہیں تو اس طرح آپ ان کو سرش آؤٹ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر میں بات کروں اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو وہ بھی ایسے ہی ملے گا اور ملنے کے بعد اس پر بھی آپ کے پاس سبسکرائب کا بٹن آئے گا اور اس پر آپ کلک کریں بیل آئیکن کو کلک کریں اور ضرور کیجئے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیوز آئیں گے تو آپ کے پاس یہاں پر نوٹیفکیشن باہر پر شہ رہا ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس پوڈکاسٹنگ یہی چیز تھی ہمارے پاس کہ ہم نے فائلز کو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیا ہوا ہے اور سبسکرائب کیا ہوا ہے جو ہی کوئی نئی ویڈیو آئے گے تو ہمیں مل رہے گی اسی کو ہم پوڈکاسٹنگ مطلب یہ کوئی آڈیو ویڈیو فائلز ہو سکتی ہے جو کہ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کو پورٹیبل ڈیوائیس اپنے ویڈیو پلیئر اپنے موائل فون یا کوئی بھی اس طرح ڈیوائیس میں سیف کر سکتا دوسرا فیچر کیا ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی سپیسیفک سوفٹر استعمال کیا تو وہ آٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور کل کو جب دوبارہ آپ یوز کرنا چاہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بغیرہ بہت پیکٹیکل یوز کون کون سے تک ریڈیو شو ہو سکتا ہے کوئی ٹیلیوین پروگرام ہو سکتا ہے کوئی دراما ہو سکتا ہے کوئی فلم ہو سکتی ہے جو کہ آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا دراما جو آپ مس کر چکے ہیں بعد میں دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی چینل کو سبسکرائب کر کرکٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے انسٹرکٹر میرے پروڈکٹ آف ڈیلیویرنگ لیکچرز ہاں جی ہمارے لیکچرز ہم اپلوڈ کر لیتنے بعد میں جب سٹوڈنٹ شاہے وہ دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے پوسٹ کارڈ سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ پوڈکارس کن بی ایکسٹریمی یوزفل فور انسٹینسز پوڈکارس کن بی ایکسٹریمی یوزفل پوڈکارس کن بی ایکسٹریمی یوزفل وہ آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھ کر بھی اس کو انجوائی کر سکتا ہے اس کے بعد ایڈوانٹیز دیکھیں تو کنوینینٹ ہے جی اس کے لئے پورٹیبل ڈیوائس آ کر آپ نے استعمال کی ہوئے آئی پوڈز ہے کوئی میڈیا ڈیوائس ہے تو آپ اس کو استعمال کرتے ہیں کہیں بھی اور کسی بھی وقت بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی ٹائم کی لیمیٹ نہیں ہے آپ جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہو اس کو ایکسس کرنا یا ازی ریچ بہت آسان ہے آپ ایک پوڈکاسٹ کرتے ہوئے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی آڈینس یا جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ کسی بھی وقت آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں جو بھی آپ کی انفرمیشن آپ اپلوڈ کر دیں بعد میں جب وہ شخص اپلوڈ انٹرنیٹ ایکسس کے ذریعے آن لائن ہوگا وہ دیکھ لے گا کہ آپ نے کیا اپلوڈ کیا ہوا ہے اس کے بعد ہے ایسیسیبیلیٹی باز لوگ جو ہاتھ ہے کیونکہ ہائی کوالیٹی ہوتی ہے تو ہائی کوالیٹی اور پھر سلو انٹرنیٹ کے ویسے آپ کی ویڈیوز کو ایکسس نہیں کر سکتے اور پروڈکٹویٹی ایسیو میں دیکھیں تو باز لوگ کی پروڈکٹ ہی ایسی ہوتی ہے جو کہ آپ کی وہ سپیسیفک فائلز کو رن ہی نہیں کر سکتے چلا ہی نہیں سکتے تو یہ آپ کے پوڈکاسٹ کے اندر اشتیز آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو پوڈکاسٹنگ سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ ڈسکرشن بورڈ نیکس لیکشور موسیقی